بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آواز ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بہروپیوں لٹیروں اور فراڈیوں سے بھی بچ کریں ناظرین دوبارہ آج بات کریں گے الہیات گروپ آف کمپنیز کے اوپر الہیات گروپ آف کمپنیز کا جو نیا ایک پروجیکٹ لار ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ وائس نوٹ آگے جل کے جلائیں گے ایک طرف پروموشنز انانس کی جا رہی ہے اور دوسری طرف جو انویسٹرز ہیں وہ رو رہے ہیں کہ ان کو ویڈراول نہیں مل رہا ان کو واپس نہیں مل رہا میں نے بہت کوشش کی کہ جانزے والم سے موقف جان سکو کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کیونکہ دیکھیں جس طرح کا پروجیکٹ جانزے والم لے کے آ رہے ہیں آپ کے سامنے ہے ابھی تک کوئی اس طرح کی کمپلین سامنے نہیں آئی اور اس حوالے سے کمپنی کے کچھ لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا انہوں نے کہا جی ویڈراول اس وجہ سے روکا گیا تھا کیونکہ جو نومبر اور دسمبر ہے اس میں کچھ کمپنی کی کچھ چیزیں تھی کچھ ایسی چیزیں سامنے آئی تھی اس وجہ سے ویڈراول روکا گیا تھا لیکن ابھی تک کمپنی وہ ایک تو انویسٹرز کو مستفید بھی کروا رہی ہے یعنی کہ ان کو رینٹل بھی دے رہی ہے اور دوسری جانے فیزیکل پروجیکٹس بھی لانچ کر رہی ہے اور تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ اب ایک ایسی کمپنی ایک ایسی ویب سائٹ ایک ایسا بزنس پلیٹ فارم لے کے آیا جا رہا ہے کہ جہاں پہ جو بھی سیل دے گا اس کو کیش ریوارڈ سے بھی نوازا جائے گا یہ کس حد تک سچا ہے کہاں تک چلے گا یہ تو آنے والے وقت میں پتا چلے گا لیکن ابھی مجودہ جو کرنٹ سینریہ اس میں یہی لگتا ہے کہ جہنزیب عالم کا مال آف گارڈن سٹی کے نام سے جو پروجیکٹ ہے شاید وہ حقیقی معین ہوئے ہو یا پھر بعض دفعہ جس طرح ہم دوسرے سکیمرز دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں ٹرپل ایسوسی ایٹس جس نے ایک پلازا تعمیر کرنا تھا فیس ایڈ میں وہ باغ گیا سکیئر نائن والے آپ دیکھ لیں دیگر اور ایسی کمپنیز جو رینٹل دیتی تھی وہ تمام کمپنیز باغ گئی ہیں جہنزیب عالم کب تک چلیں گے کیا جہنزیب عالم واقعی پاکستانی عوام کی فلاو بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں یا جہنزیب عالم بھی انہوں نے بھی اپنے ایک ایم سیٹ کیا ہے کہ اتنے بلین روپیز وہ اکٹھا کر کے بھاگیں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن پروگرام میں جو وائس نوٹ میں چلا رہا ہوں ناظرین پہلے پروگرام کیا تھا اس میں وائس نوٹ کا کوئی ایشو آ گیا تھا اب یہ وائس نوٹ ہیں مختلف لوگوں کے یہ وائس نوٹ سنیں کہیں پہ تعریفیں ہو رہی ہیں اور کہیں پہ وہ شکوا کیا جا رہا ہے کہ ہمیں ویڈراؤل نہیں مل رہا اور کہیں پہ یہ بھی شکوا کیا جا رہا ہے کہ ہمیں کیپٹل نہیں دیا جا رہا ویڈراؤل مل گیا پروفٹ مل گیا اب کتنی حقیقت ہے کمپنی کا کوئی بھی سپوکس پرسن ہمیں اپنے موقف سے اگاہ کرے گا جان سے بالم اگاہ کرے گا تو ہم اس کو بھی چلائیں گے لیکن جو انویسٹرز ہیں الہیات گروپ آف کمپنیز کے مال آف گارڈن سٹی کی لانچنگ سے پہلے ان انویسٹرز نے چیخنا چلانا شروع کر دیا ان انویسٹرز نے اپنے کیپٹل واپس مانگنا شروع کر دیئے ان انویسٹرز نے ویڈراؤل کے حوالے سے شور اغول کرنا شروع کر دیا وہ وائس نوٹ کیا ہے ذرا یہ وائس نوٹ سنیں اور پھر اس کے بعد ہم آگے چل کے جو مال آف گارڈن سٹی کے حوالے سے جو پروموشن اناؤنس کی گئی ہے جس میں تھری بلین تھری ملین کا کیش ریوارڈ رکھا گیا ہے وہ بھی ہم چلائیں گے پہلے یہ انویسٹرز جو متاثری نام ان کو کہیں یا انویسٹرز کہیں ان کی چیخوں پکار کیا کہہ رہی ہے یہ ذرا سن لیں السلام علیکم یار یہ سب غریب لوگوں کی جمع پونجی کٹھی کر کے تو یہ ایجنٹ لوگ آپ کو دے جا رہے ہیں اور آپ ایجنٹ لوگوں کو بھری جا رہے ہیں یہ ظلم کی انتہا نہیں ہے ایجنٹ جو ہیں وہ آج عربوں خربوں میں کھیل رہے ہیں اور جن کے جمع پونجی پوری زندگی کے لگے ہوئی ہے ان کو تین سے چار مہنے ہوئے ہیں وہ اپنے اصل پیسے بچارے چار مہنے سے بھیک مانگروں کی طرح دفتروں چکر لگا رہے ہیں روڑ رہے ہیں لاہور سے ہم گیت سلام پاس رول کے واپس آئے ہیں اور لیٹر سے بات کرتے ہیں اوکہ تو آفیس سے بات کر رہے ہیں آفیس سے بات کرتے ہیں لیٹر سے بات کریں تو خدا خوف گھائیں یہ میگا ایونٹ اور شائعہ ایونٹ کے بجائے جہاں نئی لوگوں کو پیسے دینے ٹائم پہ تو انہوں کے پیسے واپس کر دیں اور میگا ایونٹ کرتے رہیں اور میرے خیال سے ہو سکتے کہ خدا خوف ہے تو لوگوں کے پیسے لگوانا بند کر دیں سب دنیا کا پیسہ لوڑ لوڑ کے ایجنٹ کو بھری جا رہے ہیں اور ہمارے بٹرا دیں یا ہمارے پیسے واپس کر دیں تو آپ کی میرے بھانی ہے یہ میگا ایونٹ اور آپ کو مبارکہ آپ کے سلام علیکم میرے پیارے بھائی کیا علیہ ٹیک ہو خیر خیلیت بھائی آپ کا پیسہ جب تک ریٹرن نہیں ہو جائے گا ہم سارے آپ کا اکیلہ نہیں سب کے تو پھر انویسمنٹ کوئی بھی نہیں کرے ہم بھی نہیں کر رہوں گا آپ لوگ بھی نہیں کرے تو میرا باری کرے ٹھیک ہے تو پھر آگے میں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے اسلام علیکم جی کیا علیہ جی آپ خیریت سے ہیں اچھا میرا یہ کوسٹن ہے کہ یعنی کہ نومبر اور دسمبر میں تو صرف ہمیں جو ہے وہ آہ الہیات کی طرف سے جو ہے وہ صرف پروفٹ ملے ہمارا جو انویسمنٹ ہے وہ ہمیں نہیں ملی لیکن جو ابھی جو جنوری سٹارٹ ہو گیا ہے تو جو جنوری کا ویڈرہ ہوگا وہ ہمیں اگلے ماہ ملنے تو جو جنوری کا ویڈرہ ہے اس میں ہمیں پروفٹ بھی ملے گا اور جو انویسمنٹ ہے وہ بھی ملے گی مطلب ہے جو الہیات کا وین ہے کہ سیون پرسن آپ کا آپ کی آپ کا کیپیٹل اور سیون سے ایٹ پرسن پروفٹ یا پلس فیفٹین سے سکسٹین پرسن ہمیں ریٹرن ہوگا اگلے ماہ سے فریوری سے یا اگلے ماہ بھی ہمیں صرف وہی سیون پرسن ملے گا جو سیون سے ایٹ پرسن صرف پروفٹ ملے گا یا پیس مجھے گائیڈ کر دیں آئی ویلی ریلی تھینک فل بہت شکریہ السلام علیکم بھائی کیسے ٹھیک ہے خیلیت سے اچھا بھائی میں اس کبنی میں کوئی بیس مہینے سے ہو بیس مہینے سے تو الحمدللہ مجھے ٹیک ٹاک میں نے ارننگ بھی کیا اور بہت اچھا فراپٹ بھی دے رہے کبنی اور مجھے تو ٹائم پہ دے رہے کوئی اس طرح مسئلہ تو نہیں ہے ٹھیک ہے اور جس طرح ابھی سمیر صاحب نے عمرہ کا اناؤنس کی اس طرح پچھلے چودہ مہینے پہلے ایک بلکہ سولہ مہینے پہلے عمرہ کے اناؤنس ہوئی تھی اور وہ پروموشن میں نے وین کی تھی والحمدللہ میں عمرہ کیلئے بھی گیا تھا ٹھیک ہے تو اس میں کون سے غصے کرنے والی بات ہے کہ آپ اپنی پروجیک کو نہ کرے یہ کرے وہ کرے پروجیک کپ نہیں کری گی تو لوگوں کو پیسہ آئے گا نا اس طرح تو سوت تو نہیں دے رہی نا کپ نہیں پروجیک کری گی تو پیسہ دے گی جی تو ناظرین یہ آپ نے وائس نوٹ سنے یہاں پہ تعریفیں بھی ہے اور یہاں پہ تنقید بھی ہے اور یہاں پہ رونا دونا بھی ہے کہ کیپٹل واپس نہیں دیا جارہا اب جہاں پہ یہ متاثرین ہے وہیں پہ مال آف گارڈن سٹی کے حوالے سے سمیر جدون صاحب نے ایک پروموشن لانچ کی ہے اس پروموشن کے مطلق میں تو اتنا کہوں گا کہ شاید حقیقی معنیوں میں بزنس ہو یا پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انویسٹرز کو گیرنے کے لیے انویسٹرز کو سہانے خواب دکھانے کے لیے شاید اس طرح کی پروموشن لانچ کی جا رہی ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور لاجک ہے کیونکہ دعویٰ تو یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ دبائی اور قطر میں آفیسز شفٹ کیے جا رہے ہیں دبائی اور قطر میں جو بھی ڈیریکٹرز ہیں جو بھی کمپنی کی مین کریم ہے وہ دبائی قطر میں بیٹھے گی سمیر جدون صاحب مال آف گارڈن سٹی کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں جب یہ بھی سن لیں آفٹر سیونت آف جینوری جو ہمارا گرینڈ میگا ایونٹ ہونے جا رہا ہے اس گرینڈ میگا ایونٹ میں جو بھی لوگ عمرہ کی پروموشن مین کریں گے اس پروموشن کے ساتھ ساتھ چکے ہم لوگ نیکس جو اپنا فوکس کرنے والے ہیں اپنے دبائی کے پروجیکٹ اور دبائی کے پور پر کرنے والے ہیں اور ہماری سینئر مینجمنٹ جو ہے وہ دبائی میں بیٹھنے جا رہی ہے تو جو بھی لوگ عمرہ کی پروموشن مین کریں گے ان کو ایک شارٹ سی پروموشن دی جائے گی دبائی ٹور کے لیے تاکہ وہ لوگ وہاں پر جا سکیں اور اپنے کام کو بوسٹ کر سکیں لیات گروپ آف کمپنیز کی طرف سے بہت گرینڈ میگا پروجیکٹ اور بہت سی گوڈ نیوزز آپ لوگ کے لیے مال آف گارڈن سٹی کی جو پروموشن ہماری نکلی ہے اس ٹائم اور مال آف گارڈن سٹی کی جو سیل ہوگی اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ آپ کو ایمبیسڈر اچیور جو ہے اس کو نومینٹ کیا جائے گا اور اس کو 3 ملین کی اماؤنٹ کیش پرائیس دی جائے گی ہمارے گرینڈ میگا لاؤنچنگ کے اوپر یہ کیش پرائیس کی اناؤنسمنٹس ہے فرس ٹائم ان در ہسٹری آپ کو کیش ریوارڈ دیے جائیں گے ہماری گرینڈ میگا جی تو ناظرین یہ 3 ملین کا کیش ریوارڈ عمرہ کا پیکیج اور ترہ ترہ کے انعامات سے نوازنے کی جو جس طرح اور کمپنیز لالج دیتی تھی اسی طرح اب الہیات گروپ آف کمپنیز بھی اس ڈگر پہ چل پڑے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ مال آف گارڈن سٹی جو بتایا جا رہا ہے کہ گراؤن پلس 19 فلور پر مشتمل ہوگا کیا واقعی وہ بنے گا یا وہ ہواوں میں بنتا رہے گا جس طرح ٹرپل اے سوسیٹس والے بناتے رہے سکیر نائن والے بناتے رہے دیگر اور آپ دیکھ لیں کتنی رینٹل کے حوالے سے کتنی بھی کمپنیز آئی ہیں یہاں پہ مارکیٹ میں وہ اسی طرح کا دعویٰ کرتے رہے اب سمیر جدون صاحب کا پروموشن کا ایک میسیج وہ اپنی جگہ جانزیب آلم کی سوچ اپنی جگہ لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی دی مال آف گارڈن سٹی بہریہ ٹاؤن میں بنے گا یا صرف پیسے ہنٹ کر بھاگنے کے چکر میں ہوگا جانزیب آلم یہ تو آنے والے وقت میں پتا چلے گا اس حوالے سے جانزیب آلم صاحب سمیر جدون صاحب یا کوئی بھی اس کمپنی کا عودے دار ہمیں اپنے موقف سے آگاہ کرے گا تو ہم اس کو بھی چلائیں گے ہمارا کام تھا کہ دونوں طرف کی چیزیں چلانا ایک طرف متاثرین شکوے کر رہے ہیں اور وہیں پہ ایک انویسٹرز جہاں تعریفیں بھی کر رہے ہیں وہیں پہ سمیر جدون صاحب پروموشن بھی لانچ کر رہے ہیں اور دعویٰ کریں کہ پاکستانی تاریخ میں پہلی دفعہ تین میلین کا کیش ریوارد دیا جائے گا کتنی کچھ صداقت ہے کیا واقعی حقیقی معینوں میں فیزیکل پروجیکٹ ہوگا یا پروجیکٹ صرف کاغذوں کی حد تک محدود رہے گا اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ